حضراتِ مومینین تلاوتِ حدیثِ قصہ اور تلاوتِ کلامِ پاک سے بیفیلِ برلور کا آغاز ہوا تلاوت فرما رہے تھے حالی زنافتِ بلو کعبہ حجد علیسلام مولانا سید نیر رضا صاحب حیمانِ جمعہ و جمعان نجمِ ہندوں کی برا ملے میمارِ خصوصی حالی مرتبت حضیظم سید شاہ رضا صاحب نبی سے بسد عذب ملتبی سو گزارش گزار ہوں کہ وہ بسند پر تشریف لیا ہے حالی زنافتِ بلو کعبہ حضیظم سید بائے خصوصی طور پر ہم مشکور ہیں حالی زنافتِ بلو کعبہ حضیظم سید مولانا سید ریان عہدر صاحب زہلی کے کہ وہ یہاں بس میں آکر انہوں نے اس جیسن کی رونہ دوبالہ کی ہم مشکور ہیں حضیظم سید مولانا ریان عہدر صاحب کے اور تمامی علماء اکرام کے آئیے حضیظم اس محفیل کے آغاز کے لیے محفیل تو آغاز ہو چکا ہے شروع ہو چکی ہے میں گزارش کروں حضیظم محترم ڈاکٹر گلچر بیجنوری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اس بارگاہ کو اس بزبے نکت نور کو اس بزن کو اور اس بزبے شہر و سخن کو اس محفیل کو اپنے طور پر جیسے چاہیں اس کو چھلائیں آپ حضیظم سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں نعرے سروان بلد کریں اللہ حضیظم اللہ حضیظم 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 پہلے تو حضیظم 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 مبالکباد اپنی جانگی سے اور پانی نے پھلی جنابی سید اپنی ساید 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 آج کی سمیٹ سسلے میں میں نبی اپنے اوپر فخر کروں وہ مہت کم ہے ہماری سٹیج ہمارا ڈائیس جن موترم موتبر شخصیت ہوتیس اور پرنور ہے ان کے لیے مجھے سے طالبیلوں کے لیے کوئی بھی لفظ لومت کی تاریل کسے ڈھوڑ کر لانا نہ پوش کینا ہے لیکن ایک اگرسلی نئی نئی بازی بھی ہے حکوم بھی آئیے سب سے پہلے میں اگر جو آج کیس ہماری ممارک اور پرنور ممارک 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 شیعہ سینٹر اور پورٹ کی مصرفیات کو ترد کر لیکن ہمارے اگران کے درگران میں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس درگران کا اندرش ڈرگ ہے لیکن اپنی مصرفیات میں سے اس وقت تشریف لیلانہ میں اگران کے آپ شکر بتاؤ دوں میری قرآن لیلانی کا نام مہترم سید قیسر علیہ صاحب بات ریس مبارک سنان تو مالے بات صاحب کا تار اسے قرآن سب لوگ بات ہیں بات کی بات کی جائے تو اپنے بے شکر پر سے منا مسائل نہیں رکھتے اگر اگر مشٹر کی بات کی جائے تو چند مہینوں کے ان کا مشٹر جو انہوں نے یہاں لگا کارا ہے جام دیئے وہ کسی سے بھی پہشی نہیں اس کے بارے میں آپ لوگ اسے بتانے سے پہتر ان سلچے بھار جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے رمیان وہ محترم اور قبض شخص شخص معیود ہیں جن کے بارے تاروخ برانا تو بہت اور کی بات ان کا نام کی لِلے کے لئے مجھے اگر تو پوری لغت بات خغائق اللہ نے پڑھے گا جس بات 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 تشریف لائے آج کے پاس جو اللہ نے قوت بہت بہت آئید تھی ہے وہ اپنی جگہ تاہید بلکل مثال ہے آپ رضمت خلق میں اپنی آج سے زیادت سر کر چکے ہیں نجب یا احمد دیم درمات پری کی تعلق ہے اور وہاں پر اس وقت بات 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 کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں احمد علی صاحب کا شکریہ پاہدمی آدھا مجھے تشریف دا لگا تھے مجھے یہ حق پہنٹا ہے جو کہ مجھے علم بھی ہے اس بات کا کہ ان کو ہم تک لانے کے لیے ہمارے ترمیان ایک محترم شخصیت موجود ہے جو ہم تک یہاں تک پہنچ آنے میں ہماری مامن صاحب ہوئی ہے وہ حالی دنہ مولان سید یہاں نقباز وقت نقباز لفظ شہزاد زاکری آلی جناب محمد سید مولان سید یہ نقباز سید کہ ہم بے بنا مشکور ہیں کہ یہاں تک لانے میں آلی جناب قبل احمد صاحب کو انہوں نے ہماری محمد فرمائی اور ہمارے ساتھ اس میرے کی رونہ پڑھانے کے لیے اس ٹھیک پر موجود ہیں میں سید احمد کی طرف سے ان کا بے بنا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے محمد رئیس وقت دوسری شخص عظیم جو قبل احمد علی صاحب کو احمد صاحب 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 ہوئی والی الان مولانا سید مسیح مہد صاحب رزلی ہیں جو ہماری سٹیٹ پر موجود ہیں میں ان کا بے بنا شکر ہوں کہ انہوں نے ہماری معاملت کے ساتھ قبل احمد صاحب موجود ہیں میں ان کا بے بنا شکر بزار اور عقیدت اور محبت کے گندے ہوئے پھول سے اپس تب پائی نہ ہوں اس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ معترم نوجوان جنہوں نے چند دنوں میں خدمت خلق جسے کہتے ہیں ہندی میں سماج سیوہ کا گڑھا اٹھایا اور یہ چھوٹا سائد یا جو چھوٹا سائد دیا جولی سے بنا بط ہوا بہت جولی میں روشن ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں انہوں نے سیاست میں قائم بنایا آلی جنہ شاہر مصاب جو غالباً میرے تو بہت چھوٹے پائی ہیں لیکن انہوں نے قد کے ادبات سے جو خدمت خلق میں اپنا افخاص مقام بنایا میں ان کو اس جشن کے ساتھ ساتھ ان کی اس مہیند کی مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ ہمارے جنہ موجود ہے آئی ادھا شورہ حضرائی خدمت تک میں آپ پہنچو جو قطن بسیتا روح کے مہتاج نہیں ہمارے آج کے ناصر جناب نصیر آدمی صاحب جو ہمارے دن میں تشریف آدھے لارہ چکے ہوں آدھے لارہے ہیں ان کے اطبال میں صلوات بھی آوال ادھا بلان جناب نصیر آدمی صاحب کسی تعلق کے مہتاج میں صرف اتنا آج کرتوں کہ ایک لفظ چاہی دن تعلق رہا تھا تعلق تو نہ ہو سکتے لیکن کم سے ماہ تک میں مہت سمجھ لگ رسی آدمی صاحب اس خانوادی سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کہہوارہ عدب اور خانوادہ جاتا ہے آلی جناب مجھ شمی مہد صاحب بنا صاحب کے صاحب جاتے ہیں اور قرطو کے اعتبار سے مقبوت شاعر بھی ہے ناسیم بھی ہے جو ہمارے صاحب مقبوت ہے اور اس مبارک میں پیش کی نظامت فرمائی آلی جناب رسی صاحب غالیب تشریف ڈالی مسجد جناب ڈالی سجل صاحب ڈالی سجل ڈالی مکمل بہت رب شاید ساتھ رہا ساتھ جتا مل ساتھ لیکن ڈالی ساتھ ڈالی مل خود جاتا جاتا جناب صاحب ہمارے ور آلی ڈالی 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 شاہر آزمی جنہوں نے شائری کو اپنے الفاظ اپنی قابش اپنی میند سے شائری کو بھولنے شاہر سکھایا جو ہمارے درمیان یود ہیں جناب شاہر آدھم عزیز حیدر صاحب اردو عزم کا ایک مہترم بیت سنمیل کی حصہ رکھنے والا شاہر پروفیسر جنہوں نے کتنے بچوں کو پڑھانے کے بعد پروفیسر سے آگے بھی ڈاکٹیٹ تک پڑھایا اردو عزم میں خات مقام قصیدی کی دنیا میں شائری کی دنیا میں جو قصیدہ 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 میں روایتی قصیدہ ہے اس کو کہنے میں مہارت ہاتھی لگتے ہیں قصیدہ میں قصیدہ میں قصیدہ قصیدہ ان میں سب میں اگر ایک خاص مقام ہیں تو جنابِ عزیز حیدر صاحب کموج ہے جو پروفیسر صاحب ہمارے ادافے دنیا میں موجود ہیں پروفیسر صاحب اردو عزم میں خاص مقام ہیں یہ ایل اگر بات ہے درگاہ آئیہ پر شاید یہ ایس ایس سے پہلی بار تشریفت آئے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو یہ احساس نہیں کریں گے کہ آپ اگر کو پہلی بار تننا ہے اور وہ پہلی بار کیا تشریفت آئے ہیں جنابِ پروفیسر صاحب کے بعد جنابِ مہندرسی عشق ضائف سے بعد اس نام سے یہ بلکل صاحب ہے کہ یہ ہندو مسئلہ سے طالب رکھتے ہیں لیکن اردو شاعری کربلا کی شاعری معصوبی کی شاعری کہ اگر ہم پورا تاریخ دھنا کر دیکھیں تو اس میں نے جانے کتنے محترم ہندو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے بارگاہی امام میں اپنے نظر آنے اکید اکید اکیش پر پایا اگر ہم ہندو تاریخ شاعروں کی تاریخ ہوتارے دیکھیں تو آئیے سب سے پہلے بات کریں پندیت رہونات فراک لدنبی کی جنہوں نے پڑے ہوتی عدب اور احتراب کے ساتھ بارگاہی امام میں اپنے نظر آنے اکید اکیش گیا اور آدھی سے زیادہ زندگی بارگاہی امام میں تکسپائی جنہوں نے پندیت رہونات فراک لدنبی فرماتے ہیں کہ محفل میں آئے ساہی پہ ایمان ہو گئے محفل میں آئے ساہی پہ ایمان ہو گئے چندت میں تکسپل گیا میمان ہو گئے جنہوں نے پندیت رہونات فراک لدنبی فرماتے ہیں پندیت رہونات فراک لدنبی فرماتے ہیں کہ محفل میں آئے ساہی پہ ایمان ہو گئے چندت میں تکسپل گیا میمان ہو گئے وہ کام آگئی فراک محمد حسین کی کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے ہندو شاید کہتا ہے بڑھا بلو مہتر ایڈر صاحب کہتا ہے تمجین کی زیائے ہو تنمیر نہیں ہوں کمجین کی زیائے ہو تنمیر نہیں ہوں مدت جو مٹ جائے وہ تطویر نہیں ہوں اور فطرت میں میری غم ہے تو غم کرتا ہوں ماتھو ہندو ہوں مگر دشمر شبیر نہیں ہوں ہندو ہوں مگر دشمر شبیر نہیں ہوں خوبت جناب مہندر تھی عشق نے آپ سے پندرہ سال پہلے ایک قصیدہ کا ہے جس کا مخطب مہتر مجھے یاد ہیں وہ پر ایردوستان پر جانے آلی کتنی جگہ انہوں نے ہمارستان پڑھا ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ جناب مہدر فرسل باغتر صادق ملنے سکر موجود رہی ہیں جناب مہدر فرسل رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بہت ہے جو لوگ مہدر فرسل بہت ہے اس کے آگے نشائے آگا چاہیں لوگ موجود رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو قرآن بہت ہے اے سو کے پھٹک جانے کا امکان بہت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں تو قرآن بہت ہے اے سو کے پھٹک جانے کا امکان بہت ہے اور اے عشق تصور میں مدینے کو چلا ہوں بے حب علی راستہ سنسان بہت ہے اے عشق تصور میں مدینے کو چلا ہوں اے عشق تصور میں مدینے کو چلا ہوں جب ان کی باری جنابِ نصیر احمد صاحبی نے فتح کریں جنابِ مہندر سنگش کے بعد ہمارے پرکان بہن جوتے ہیں جنابِ کلیم اصر جس نے کم عمر میں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آپ کو ایک میبل صادق کی ذرخیز سرزبین سے آگے لگا ہے جس کے سائے میں نہ جانے کتنے شیر پورے اندرستان کے بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں جنابِ کلیم اصر صاحب نے کہا تھا کہ جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدان بھی ہو پورے اندرستان میں اس شیر نوجوان پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت تیمتی شیر کہا تھا میں علماء اقراض کی خدمت میں جنابِ کلیم اصر صاحب کی طرف سے وہ شیر پہنچانا چاہتا ہوں جنابِ اصر صاحب نے کہا تھا کہ کب سے کب میں نے اپنے اقراض پہ کس موسیقی 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 جنابِ حیدر گرپولی کہ کارگر ہوتا نہیں مجھ پر کسی مرحب کبار کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ دیا کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ دیا جنابِ حیدر گرپولی صاحب ملکِ محترم شاید ہمارے اولاد کے درمیان موجود ہے جو انشاءاللہ آپ نے باجر کرتے ہیں آپ لوگوں کو محضور سرمائیں مباہتے ہیں جلدی اپنی بات سن کرتے ہیں جنابِ پرشی تسری یہ وہ محترم شائر ہے جو کم سے کم مہرم میں دو مہینے آٹھ دن سبکیاں میزبان پر رہتے ہیں کہ اسی لوگ کے ذریعے کوئی شائر شیعت اگر ایسا ہو جہاں یہ مہمان کا نظر میزبان مرکتہ لگے رہے ہیں پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں نوہ خانی کے اتفاد سے جنابِ پشی تسری کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں جہاں شائری کی بات ہے وہاں ان کے مقصود ترانم مقصود سرکات ارقلابی شائری اصلاحی شائری مانچنے کو سگاہت میں ہماری شائری اس کا ہدا ایک مقصود انداد ہے ہمارے ذریعے میں موجود ہیں انشاءاللہ فہنچ اللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جنابِ آصف جلال آلے پر ابھی تک تشریف نہیں لائے جنابِ آصف جلال صاحب مانا لبی بتایا ہوں یہ کہ تشریف لائے میں ایک بہترین نیا جدید لب و لہجے کا اپنا شائر جیسے آصف جلال کہتے ہیں جب انہوں نے نوہے کی نوہے لکھنے کے لئے لکھوں کے طلب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ بہت مقصود مقصود نوہا ہوا ہے کہ نوہے نیزہ میں ٹھہرتا نہیں ہے پاس کا ساتھ جنابِ آصف صاحب اس کے شائر ہے اور پورے اندوستان میں اور اس طرح مقصود وہ نوہا ہوا ہوا ہوں گا کہ پاکستان کے نوہے خانونے وہ ان کے اس نوہے کی نقل کرنی پڑی لیکن پھر بھی ان جیسا نہ عطا کر سکے نہ ان جیسا شیئر کر سکے اس کا نام ہے جنابِ آصف جلال صاحب ہمارے ورات کے دنگان موجود ہیں انشاءاللہ اپنے دلام صاحب آپ لوگ کو محضور سلمائے جنابِ شہد شاہ بجڑانی صاحب جو ترننوں کے بھی شیئر تھا جو شائری کے بھی شیئر تھا اور اپنے مقصود انداز کی بھی شیئر شاہ پورے اندوستان میں نہیں بات سکی اچھی طرح سے جانے پیچھانے جاتے ہیں ہمارے ورات کے درمیان موجود ہیں جنابِ سجاد صاحب بجڑانی جدید نبو لہجے کا مقبل خائر انقلابی شائر تہت دہت دہت میں اپنی گفتگو اپنے شیر آر تک پہنچانے کی محارت رکھتے ہیں جنابِ سجاد صاحب بجڑانی ہمارے ورات کے درمیان موجود ہیں جنابِ علی ایمان صاحب چاہے اُتھے طرح میں شیئر سن دیجئے چاہے اُتھے طریق میں شیئر سن دیجئے اپنے مقصود انداز میں بہت خوبی کے ساتھ اپنے شیئر وہ انجام دیتے ہیں وہ ہیں جنابِ علی ایمان صاحب جنابِ محمد مہر بسطحیر صاحب احمد قرصادہ جن کو شاید میں بھی پہلی بات دنوں گا ان کے لئے تو صرف ایک شیئر کیا دکتا ہوں شیئر سن دیجئے میں بھی سنوں گا یہ میرا بھی پہلا اعتفاہ ہوگا جنابِ علی ایمان صاحب ہمارے مہتروں شاید تشیب دا چکے ہیں میں ان سے انتباد کروں گا بغیر کسی سٹاک پر اوش تیج تک پہنچائیں جنابِ حیرم جنابِ علی ایمان صاحب بڑے ایمان صاحب آپ بات کو تشیب دیا ہے میری بات کی لائے جنگی ہے جنہوں نے آپ کو آتے بھی نہیں دیکھا تو اس سے آپ کو دیکھنا جناب حیرم صاحب میں پرتنہ تشیب دیا ہے ہرارار پ constrained سمچ چلال اعتفاہ am صاحب اس میں سے اگر کوئی فیلسن میں سے کھٹ جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ اس کے ذمہ دار عفرار صاحب ہیں آپ ان سے سوا کر سکتے ہیں جو جس مجھے کی گئی تھی وہ میں نے مکمل کر دی آئیے اعتفاہ کے ساتھ میں آج کے اس محترم نازی جنابِ ناصر علی صاحب بھی قلبر میں نماز کروکے وہ آئے اور اس محفل کا نظم مضبط کی کمانڈ اپنے آپ سمالے جنابِ پرشید اصری صاحب سے نماز سے کہ نظر کے سلسلے کا آغاد کرتے ہوئے وہ ناتے پاک سے محفل کا آغاد فرمائے نظر بھی سلسلے کا آغاد فرمائے جنابِ پرشید اصری صاحب میں نمازے کے اتشریف لائے اور نات کے لئے نظر بھی سلسلے کا آغاد فرمائے جنابِ سلسلے کا آغاد فرمائے نظر بھی سلسلے کا آغاد فرمائے جنابِ